موضوع الدرس فی اثبات التوحید و اثبات المعاد سورة و الزاریات تفسیر ابن کسیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم فی الآلمین انک حبيد مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك ما اثى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا سافر او مجنون اتواسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملون وذكر فانت ذکرات انفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يتئمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَرَمُوا ذَنُوبًا مِتْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ فَغَيْرُ لِلَّذِينَ كَفَرُونَ يَوْمِهِمُ الَّذِي هُوَعَدُونَ اللہ تبارک و تعالی نے سورة زاریات کی ابتداء کے اندر اس بات معاد فرمائے والزاریات ذرون مجھے قسم ان ہواوں کی جو غبار اڑانے والی ہیں فَالْحَامِلَاتِ ذِكْرًا اور ان ہواوں کی جو بادنوں کو اٹھانے والی ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا اور ان کشتیوں کی جو تیرتی ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ عَمْرًا اور ان ملائکہ کی جو اللہ کی طرف سے تقسیمِ احکام پر مقین ہیں قسم کے بعد جواب قسم کہ اِنَّمَا تُوَعَدُونَ الْصَادِقِ جِسْتِی سے تم کو ڈرائے گیا وہ سچ ہے وَإِنَّ الدِّينَ الْوَاكِئِ اور قیامت کا دن ہر حال میں ہونا ہے دین بمان جزا جیسے مالک یوب الدین اَوَاللَّهُ فَالْمَدِي وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ مجھے قسم آسمان کی جو راستوں والا ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُقْتَلِف تم اختلافی قول میں یُعْفَقُ وَنُوْمَنُ فَقَدُور جا پڑا تم میں سے جو گمراہ ہوا یا تم میں سے جو جھوٹ کرنے والا ہے قُتِلِ الْخَرَّاسُونَ اللہ تبارک و تعالی ان جھوٹوں پر لانت کرے الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ صَاحُونَ جو اپنے نشائد دولت کے اندر گمے ہیں يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ جس دن ان کو آگ کے اوپر عزمائے جائے گا زُقُو فِتْنَتْكُمْ وَرُ فَرِشِے کہیں گے چکھو تم عذاب حَاظَ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِرُونَ یہ وہی عذاب ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے کہ کہاں ہے عذاب انبیاء کو کہتے تھے کہ اگر عذاب ہے تو لے آؤ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو انکن تبین الصادقین اور بعض زد اور اناد میں آگے یہ بھی کہتے تھے اللہم ام ترالینا حجارتم من السما کہ یا اللہ اگر یہ ہم جوٹے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اب قیامت میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اب چکھو وہ عذاب جس کی تم جلدی مچاتے تھے آگے اللہ بیان فرماتے ہیں ایمان والوں کا اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے یاد رکھیں متقین تقوے کا اصل معنی یہ ہے کہ قفر اور شرک سے بچے اس کے بعد تقوے کا معنی یہ ہے کہ قبائل گناہوں سے بچے اس کے بعد تقوے کا معنی یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اپنے دامن کو بچا کے نکل جائے اِنَّ الْمُتَّقِينَ اللہ سے ڈرنے والے جو ڈرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے فی جنات وعیون باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے جنت کے آخذین ما آتاہم ربهم اور وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب کی طرف سے ان کو ملے گا یعنی جنت کی نعمتیں اللہ فرماتے ہیں آج جو جنت میں اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلِقَ مُحْسِرِينَ یہ دنیا کے اندر بھی بڑے اچھے عمل کرنے والے تھے اور میرے بندوں کی صفت یہ تھی کہ قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجِعُونَ بہت تھوڑا رات کو سوتے تھے وَبِاللَّسَحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور تحجت کے وقت میں اللہ سے استعفار کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت میں کتا ہی کی ہے تیری شکر ادا کرنے میں کتا ہی کی ہے ہمیں معاف فرما دے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مال کے اندر ایک حق جانا پیچھانا ان کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں یا سوال کرنے والے نہیں ہیں چونکہ بعض لوگ ہیں جو سائل ہوتی ہیں آ کے مانگتی ہیں اپنی حاجت ظاہر کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں حاجت تو ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو میرے مومن بندے جو ہیں ان پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ان پر بھی خرچ کرتے ہیں وَفِ الْأَرْضِ عَيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ اللہ نے فرمایا زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم نے زمین کیسے پیدا کی پھر یہ دیکھیں کہ زمین کے اندر ہم نے کتنی قسمیں پیدا کی ہیں کہیں شور زمین ہے کہیں بیتلی زمین ہے کہیں پتریلی زمین ہے کہیں بالکل چٹیل زمین ہے جو پانی کو جذب بھی نہیں کرتی اور کہیں وہ زمین ہے جس سے کھیتیاں اگتی ہیں باغ اگتے ہیں اللہ نے فرمایا اس پہ نظر ڈالو تو اس میں نشانیاں ہیں قدرت کی کہ جو پروردگارِ عالم اس زمین کو پیدا کر کے اس پہ کھیتی اگانے پہ قابل ہے اسی زمین سے مرنے کے بعد تمہیں بھی اٹھانے پہ قادر ہے وَفِ الْأَرْضِ عَيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُمْزِرُونَ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چلو اپنے اندر غور کرو دیکھو میں نے کیسے تمہیں دماغ دیا ہے کیسے تمہیں عقل دیا ہے میں نے کیسے تمہیں آنکھیں دی ہیں کیسے تمہیں زبان دی ہے کیسے تمہیں قوت سامیہ سننے کی قوت دی ہے کیسے تمہیں چکھنے کی قوت دی ہے کیسے بولنے کی قوت دی ہے یہ خدا اس بات پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُرْزِرُونَ وَفِي السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جن چیزوں کا تم وعدہ کیے گئے ہو اب غاز علماء فرماتے ہیں آسمانوں میں رزق کا معنی یہ ہے کہ فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں عرشِ اُلَا سے ہوتے ہیں لوحِ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور ہر سال کا جو کشف ہے وہ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ آسمانوں سے رزق کا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں یاد رکھیں پھر بارشوں سے کھیتیاں اُگتی ہیں جو تمہارا رزق بنتی ہیں بعض یاد رکھیں بارش کا بھی براہ راس آسمانوں سے بھی ہوتی ہے اور بارش کا بھی بادلوں سے بھی ہوتی ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا بِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكَا ہم نے آسمانوں سے اُتارا پانی نفع دینے والا اور کبھی فرماتے ہیں أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُذْنِئَ مْنَحَنُ الْمُنْزِلُونَ کیا بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم پانی برساتے ہیں تو کبھی بادلوں سے ہوتا ہے کبھی براہ راس آسمانوں سے فَوَا رَبِّ السَّمَائِ وَالْلَوْزِ اب اللہ اپنی قسم کھا رہے کہ مجھے رب آسمان و زمین کی قسم ہے اِنَّهُ لَحَقٌ قیامت کا آنا حق ہے بلکل ایسے حق ہے جیسے تمہاری زبان سے نکلنے والا لفظ ہے تو دیکھو تم زبان سے جو نکالتے ہو اس میں تو کوئی شک نہیں اسی طرح قیامت کے آنے کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں اب اس کے بعد اللہ نے دلائل کے لیے عبرت کے لیے نسائے کے لیے تسلی کے لیے واقعات بیان فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پہنچا کسہ ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کا اصل معنی ہوتا ہے حل عطا کا یعنی قد عطا کا اب آگے آپ کو یہ کسہ اِذْ دَقَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب فرشتِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا سلام قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ آپ نے بھی سلام کا جواب دیا لیکن ان سے زیادہ کامل اکمل جواب دیا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تم انجانے لوگ ہو پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے فَرَاغَ إِلَىٰ أَهَلِهِ وَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ آپ خفیہ سے جلدی سے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس اور اس کے بعد اپنا بہترین بچڑا جو تھا وہ زبے کر کے بھون کے پکا کے لے آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ اور کھانا مہمانوں کے آگے رکھا اب جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تو فرمائے ابھی کیوں نہیں کھاتے ہو اس سے اولواء نے فرمائے آدابِ زیافت یہ ہوتے ہیں کہ اگر مہمان آ جائے تو جو کچھ ہے اور اچھے سے اچھا اس کو پیش کر دو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ جی کھانا کھانا ہے یا کھا چکے ہو یا کھاؤ گے نہیں بس جو گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے اچھے سے اچھا بچھرا دیا داوزی بے کر کے لے آئے فَقَرَّبَهُوا إِلَيْهِمْ قَالَا لَا تَعْقُلُونَ فَأَوْجَذَ مِنُمْ خِیفَتًا اب آپ نے دل میں ڈر محسوس کیا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے کیا دشمن ہیں مخالف ہیں اب بیس فرشتوں نے بھی جان لیا کہ حضرت عبراہیم گھبرا رہے ہیں قَالُوا لَا تَخَفُوا انہیں فرمایا ابراہیم ہرگل نہ ڈرو وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَا مِنْ عَلِيمِ انہوں نے خوش خبری دی کہ اللہ آپ کو لڑکا دیں گے اور لڑکا بھی علم والا ہوگا شان والا لڑکا ہوگا اس سے بڑا کیا شان ہے کہ وہ پیغمبر حضرت عصاق بھی پیغمبر ان کا بیٹا یاکوب بھی پیغمبر یاکوب کا بیٹا یوسف بھی پیغمبر یعنی پورے گھرانے میں نبوت ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم اس کے بعد آپ نے تحصیل بھی بیان فرما دی یوسف ابن یاکوب ابن عصاق ابن عبراہیم یہ سب کریم ہیں شان والے ہیں پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب خوش خبری دی فَأَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ فِي سَرَّتِ النَّابِ کی بی بھی نے چیخ ماری آواز بلند کی فَسَكَّتْ وَجْهَهَا اور اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا وَقَالَتْ أَجُوذٌ اَقِيمٌ معنی یہ تھا کہ میں بوڑی بھی ہوں اور میں تو جوانی میں بھی بچہ پیتا نہیں کر سکی میں تو سانڈ ہوں مجھ سے تو بچہ جوانی میں بھی نہیں ہوا اور اب جب میری عمر نیڑنوے سال ہو گئی ہے اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کیا مجھے بچہ ہوگا میں تو بوڑی ہو گئی وَحَاذَا بَعْلِي شَيْخَارِ یہ میرا خامن بھی بوڑا ہو گیا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا قَالُوْكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْعَقِيمُ الْعَذِيمُ انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کیوں تاجب کرتی ہیں یہ تیرے رب کا حکم ہے اور اللہ اگر بڑاپے میں اولاد دے تو علم والا ہے وہ حکمت والا ہے وہ چاہے تو جوانی میں اولاد دے چاہے تو بالکل نہ دے اور چاہے تو بڑاپے میں دے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بھی بڑاپے میں اولاد تعافرمائی اور حضرت ذکریہ نے اسلام کو بھی بڑاپے میں اولاد ملی جب حضرت ذکریہ نے بی بی مریم کے پاس دیکھا کہ پھل آئے ہوئے ہیں حیران ہو گئے کہ دروازہ بند ہے یہ پھل کہاں سے آئے اور یہ پھل بھی ایسے ہیں جس کی موسم بھی نہیں ہے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے اب پھلوں گا موسم نہیں ہے کہاں سے پھل آئے کہاں آپ نے حیران ہوگے پوچھا بی 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 اَنَّ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ حَاظَا یہ کہاں سے قَالَتْ هُوَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ لی مریم نے کہا کہ حضرت ذکریہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بھیجے گئے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اب کیوں بھیجے گئے اللہ کی بردی جس کو چاہے بغیر کسی وقت کے بغیر کسی بھی آدھ کے رزق عطا فرماتے اُنَا لِكَ دَا لَكَرِيَا رَبَّا اب حضرت ذکریہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر بغیر موسم کہ اللہ پھل پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بغیر موسم کہ مجھے بیٹا دینے پہ بھی قادر ہے کیا ہو گیا میں بڑا ہو گیا اس پر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو تو اہستہ مانگو دعا میں شور مچانا آٹھ آٹھ دس آدمیوں کا مل کے دعا میں رولا پانا یہ ملکل نجائز ہے شریعت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَظَرُّواً وَخُفِيَّةً جب اپنے رب کو پکارو تو آجلی سے پکارو اہستگی سے پکارو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تیری دبان سے نکلا ہوا حال حرف جانتے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ذکریہ علیہ السلام نے پکارا تو اہستہ سے پکارا اللہ نے دعا و انذور فرمائی فرمائی یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَا مِنْ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اللہ نے فرمایا ذکریہ ہم تمہیں خوش خبری دیتے ہیں اور تمہیں ایک لڑکا دیں گے اور ایک لڑکا ایسا دیں گے کہ جس کا نام یحیٰ ہوگا اس کا نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تو اللہ نے ان کو بھی بڑھا پیمے اولاد دی تو فرشتوں نے کہا بی بی آپ کیوں گھبراتی ہیں یہ آپ کے پروردگار کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے بھی ہیں وہ علم والے بھی ہیں وہ جب چاہیں دیں اور جب چاہیں نہ دیں قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا شان اصل فجا کیا ہے تم جو آئے ہو خوش خبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے لیکن یہ فرشتوں کی جماعت جو ہے تو کوئی وجہ اور ضرور ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ان نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قَوْمِ مُجْرِمِينَ کی طرف جو جرائم میں مبتلا ہے جو گناہ میں مبتلا ہے اور بے حیائی میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں آنے قومِ لُوب کیوں بھیجا ہے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ تِينَ تاکہ ہم ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھروں کی برسات کریں مُسَوَّبَتًا اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ اور ان پتھروں پہ نشانی ہے اور نام ہے اور اس بندے کا جذر زیادتی کی فَأَخَرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت اصل میں اختصار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس علاقے میں تو حضرت لوت بھی تو رہتے ہیں ان نے کہا اس کا کوئی فکر نہ کرو نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ہمیں پتا ہے اس میں کون رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت لوت کو بھی بچائیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے لیکن بیوی کو نہیں کیونکہ بیوی خائن ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی تو انبیاء کی بیویاں کافرہ ہو سکتی ہیں لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی گناہگار نہیں ہو سکتی اللہ ان کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں باقی کافر ہو سکتی ہیں جیسے کہ بیوی آسیہ فراؤن کی بیوی تھی ایسی طرح حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ ہیں اللہ نے واقعا تھا قرآن میں بھی ذکر فراؤن اللہ نے مثال دی کہ دیکھو جیسے نو اور لوت کی بیویاں کافرہ ہیں وہ میرے دو پاک سالے بندوں کے گھر میں تھی لیکن خیانت کی اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو پھر پیغمبر بھی ان کو نہیں چھڑا سکے معنی یہ ہے کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ عذاب دیں گے تو ایسا عذاب کوئی نہیں دیکھ سکتا اور جب وہ کوئن ظالموں کو کافروں کو جھکڑیں گے تو ایسا کوئی جھکڑ بھی نہیں سکتا ہے چونکہ خالق کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے تو ان نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس بستی میں جو ایمان والے ہیں ان کو ہم نے نکال لیا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِبِينَ اور قومِ لُوت کے اندر صرف یہی ایک گھرانہ تا مسلمان ایمان والا یاد رکھو اس لئے بعض علماء فرماتی ہیں کہ لفظ مومن یا مسلم کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ مومن ہیں تو یہ مترادف الفاظ ہیں لیکن تفصیل ہے اس کی اسلام کہتے ہیں ان کیاد زاہری کو نماز روضہ اور ایمان کہتے ہیں ان کیاد قلبی تصدیق قلبی کو تب ایمان ہوتا ہے جب دل کے اندر بھی تصدیق ہو تو اس لئے یہ سمجھ لیں کہ ہر مومن مسلمان ہوگا لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا کیوں ہو سکتا ہے داہری مسلمان ہو لیکن دل میں تصدیق نہ ہو اس لئے لیکن یہ ہاں مترادف ہیں اللہ فرماتی ہے کہ پھر ہم نے ان کو عبرت بنا دیا اس عذاب کو قومِ لوت پہ جو ہم نے عذاب بھیجا اللہ نے جو ان کی بستیوں کو اٹھانے کے بعد اُلٹ دیا اور پتھروں کی بارس کر دی اور جس جگہ وہ تھے وہاں پانی نکل آیا اور پانی بھی ایسا کہ جس کا نام بہرِ بیت ہے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلَّاهُ الْا فِرْأَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِيرٍ اللہ فرماتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو بھیجا فلا ان کے پاس دلائل دے کر فَتَوَاللَّا بِرُقْنِهِ اس نے اکڑ کی اعراض کیا اپنی طاقت کے بلبوتے پر وَقَالَصَاهِرٌ اَوْمَجْنُونَ کہنے لگا یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ فِي الْيَبْمِ وَهُوَ مُلِيمٍ ہم نے فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ کے دریا میں گرگ کر دیا اس حال میں کہ اس میں لانت تھی وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُلْرِّيْهَ الْعَقِيمِ اور قومِ آدھ میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو نفع دینے والی نہ تھی مَا تَضَرُ مِن شَيْءٍ اَتَتَا عَلَيْهِ إِلَّا جَعْلَتْهُكَ الرَّبِيمِ وہ جس چیز پر آتی اس کو چورا چورا راکھ بنا ڈالتی اللہ فرماتے ہیں وَفِي ثَمُودَا اور قومِ سمود میں بھی عبرت ہے جب ان کو کہا گیا کہ نفع اٹھا لو کھا پی لو ایک وقت مقرر تک فَعَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی فَأَخَذَتُهُمُ السَّائِقَ پھر ان کو بجری نے پکڑ لیا وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ انتظار کر رہے تھے عذاب کی یاد رکھیں کہیں رجفہ کا لفظ آیا ہے یعنی زلزلہ آیا اور کہیں سائحہ کا لفظ آیا ہے کہ جبریل نے چیخ ماری اور کہیں سائحہ کا لفظ آیا ہے کہ جیسے بجلی کی چمک تو یہ متعارض نہیں ہے زلزلہ بھی آیا جبریل نے آواز چیخ بھی ماری اور ایسے ہی آیا جیسے بجلی چمک دی فرماتی ہیں وَوَسْتَتَعُوا مِنْ قِیَامٍ جب عذاب آیا اب اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خود کھڑے ہو کے مقابلہ کریں وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہ کسی دوسی جگہ سے ان پر مدد آئی وَقَوْمَنُوْهِن مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِطِينَ اللہ فرماتا ہے قومِ آدھ قومِ سمودھ سے پہلے حضرتِ نُوح علیہ السلام کی قوم بھی گذری ہے وہ بھی حد سے نکلنے والے تھے ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا دیکھوا آسمان جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِحُونَ اور اس کی ہم قدرت و طاقت بھی رکھتے ہیں فَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَمِئْمَ الْمَاحِدُونَ ہم نے زمین کو بچھایا اور کتنا بہتر بچھانے والے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُوءِ لَاللَّهِ اللہ کی طرف لوٹو اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف لوٹو اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ جاؤ وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ لَا حَنْ آخَرْ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناو معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے اور تمام انواع عبادت جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَا حَنْ آخَرْ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ فرماتے ہیں قَذَالِكَ مَا أَتَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا اِلَّا قَالُوا سَعِرٌ نَوْ مَجْنُونَ تَوَاسَوِهِ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں جب ان کے پاس پیغمبر آئے ان سب نے بھی یہی کہا جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں کیا یہ ہے کہ دوسرے کو وسیعت کر گئے نصیت کر گئے اللہ فرماتے ہیں نصیت کی بات نہیں بَلْهُمْ قَوْمُنْ تَاغُونَ یہ حد سے نکلنے والی قوم فَتَوَلَّا عَنْهُمْ مِنْ رَمَدْنِي آپ چھوڑے ان کو ان کے حال فَمَا أَنتَ بِمَلُومُ آپ پہ کوئی الزام نہیں آپ نے دین پہنچا دیا آپ نے تبلیغ فرما دی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اسی لئے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ الحل بلغ دو میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا کہ نہیں ان سب نے کہا کہ آپ نے بلغت الرسالتا یا رسول اللہ آپ نے بالکل اللہ کا پیغام پہنچا دیا بلغت الرسالتا وَعَدَّئِتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَاتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّا عَتَاكَ الْيَقِينَ میرا مدنی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے امت پہ نصیت تمام کر دی آپ نے اندھیریوں کو کھول کے نورِ ایمان سے نوشن کر دیا آپ نے اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو ختم فرما لیا جب تک کہ موت آئی جب سب صحابہ نے اقرار کیا تو حضور پاک نے املی بھی اٹھائی فرمایا اللہ حلب اللغت واللہم فشہد اللہ حلب اللہم فشہد اللہ حلب اللغت واللہم فشہد یا اللہ میں نے تیرے دین پورے کا پورا پہنچا دیا گواہ ہو جائے یہ سارے گواہی دے رہے میرا اللہ آپ بھی گواہ ہو جائے تو دین پہنچانا جو ہے یاد رکھو جیسے پیغمبروں کی ذمہ داری ہے امت کی بھی ذمہ داری ہنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو بھلائی کا حکم کرنے والے برائیوں سے روکنے والے تو اگر تم بھلائی کا حکم نہیں کروگے برائیوں سے نہیں روکوگے تو اس صفت سے نکل جاؤگے اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے قسم کھائی مجھے قسم اس وقت کی انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے وعمل صالحات اور عمل اچھے کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ ایک دوسرے کو حق کی وسیعت نصیحت کی وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت کی کہ اگر اللہ کے دین میں تکلیفیں اٹھانی پڑھیں تو برداش کریں تو یاد رکھیں کہ دین کا پہنچانا جو ہے یہ تو ذمہ داری ہے تبلیل کرنا دعوت دینا گلی گلی جانا ایک ایک بندے پر اللہ کا دین پہنچانا یہ تو فرض ہے ہمارے ذمہ داری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی پہنچاؤ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ عالم ہو سنے وہ تمہیں وضو کرنا آتا ہے لوگوں کو وضو سکھاؤ تمہیں صحیح کلمہ پڑھنا آتا ہے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ تمہیں کلمہ کا صحیح ترجمہ آتا ہے لوگوں کو وہی ترجمہ بتلاو یہ تو ہر بندے کی نمیداری ہے کسی ایک بندے کی نمیداری نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ دوبارہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ آپ نصیت فرماتے رہیں آپ دعوت دیتے رہیں آپ شمہ جلاتے رہیں لیکن فیضہ وہ اٹھاتے ہیں جو ایمان والے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انی پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے مَا اُرِيدُ مِنْهُم مِنْ رِزْقٍ میں ان سے کوئی نفع نہیں چاہتا کوئی رزق منی چاہتا وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اور نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ یہ کھانا کھلائیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ اَغْوَ الزَّاقِ اللہ کی ذات رات ایک ہے ذلقوت المتین وہ قوت والی بھی ہے وہ طاقت والی بھی ہے وہ عزبت والی بھی ہے تو رازق تو اللہ کی ذات ہے تم سے ہم نے رزق نہیں تو پیدا نہیں کیا کہ بناو کماؤ اور لےاؤ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کیلئے کم بنایا باقی دنیا میں رزق کمانا جو ہے وہ بلکل جائز ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے حلال ورن رہ رزق ہوتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمان کے کھاتا ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ذَلَمُوا ذَلُوبًا مِتْلَ ذَلُوبِ أَصْحَابِهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا بھی وہ نصیب ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کا عذاب کا حصہ تھا فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ نَجَلِّ كَرَيْ فَوَيْدُ لِلَّذِينَ كَفَرُونَ يَوْمِهِمُ الَّذِيُّ اَدُونَ حلاقت ہے قافروں کے لئے اس دن جس دن سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ قیامت برحق ہے قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا اور ہماری نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں استغفار کریں اور نماز، روزہ، فرائض، شرائع، احکام کی پابندی کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق اطلاف ایک آدمی کے والد نے غصے میں آ کے کہا ہے کہ اگر میں گھر میں داخل ہوں تو میری بیوی کو طلاق یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیر کہ یہ طلاق معلق ہے جو ہی گھر میں داخل ہوگا بیوی پہ طلاق ہو جائے لیکن رجوع کر لیں بس رجوع کا منہ ہوتا ہے کہہ دیا کہ بھی میں نے اطلاق کہی تھی میں واپس لیتا ہوں اور بیاں بیوی مل لیں بس گواہ بنا لیں تاکہ کل کو شبو نہ رہے کہ بھی طلاق دیتی تھی اب کیسے پھر کٹھے رہے ہیں باقی امام فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوتی یہ گویا قسم ہے کہ اس نے گویا ایک قسم کی قسم کھائی ہے لہذا کفار آدھا گھوے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے کوئی طلاق نہیں کہتا ہے جی کہ بعض لوگ جو ہیں مسجد ترعیم سے بار بار عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے نبی کریم اور آپ کے صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر اس میں وضیلت ہوتی تو وہ بھی ضرور عمرہ کرتے میرا بھائی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ حج کرنے میں بھی وضیلت ہے یا نہیں ہے سرکار دو علم نے تو زندگی میں ایک حج کیا ہے تو جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں گناہگار ہیں اچھا مسئلہ سمجھا ہے تم نے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک دن میں دس طواب نہیں کیے اگر آج کوئی اللہ کا بندہ ہمت ہے روزانہ دس طواب کرتا ہے ماشاءاللہ تو کیا کہیں گے گناہ کا کام کرائے گا حضور نے نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار جیسے کہ سوم دعوت تھا بلکہ آپ کبھی روزہ رکھتے تھے تو متواتر رکھ لیتے پھر چھوڑ دیتے تو متواتر چھوڑ دیتے اور زیادہ روزے آپ شابان میں جا کریں اب اگر ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے ہم کہیں گے گناہگار ہیں کوئی بات سمجھو اللہ کے لیے غور کرو بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ بِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَارَا تو عمرے کا نام تو قرآن میں آگیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْ وَوَعْتَ لِلَّهِ حج بھی آگیا عمرہ بھی آگیا اسی طرح قرآن نے وہ واقعہ بھی بیان کیا لَنَدْقُ لَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کافرنوں نے نامیں دیا اگرے سال حضور عمرت القضاء پہ آئے گئے جو عمرہ رہ گیا اس کو قضاء کی مسجدِ آئیشہ سے عمرے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا بی بی آئیشہ کو کہ اپنے بھائی کو لے کہ جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو اور اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ بی بی آئیشہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں اور جی ارانہ جو ہے جس کو آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں جنگِ ہنین کے موقع برحدور قیام فرماتے تو وہاں سے احرام باندھ کے خود عمرہ فرمایا تو معنی یہ ہوا کہ عمرہ تو مسجدِ آئیشہ کے بھی ثابت ہے عمرہ جیرانہ کا بھی ثابت ہے حدیث میں اب یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کریں نہ کریں مکہ مدینہ منورہ کی موت ابدل موت ہے لیکن لاکھوں صحابہ میں صرف دس ہزار صحابہ ہیں جو مکہ مدینہ میں دفن ہے باقی باہر چلے گئے انہیں اس وزیرت کو چھوڑ گیا کشدین سمجھیں فارق اتنا ہے کہ امام محمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنعیم کا عمرہ تو جائز ہے لیکن اس کے لیے ہے جس کو کوئی ضرورت درپیش آئے مثلاً عمرہ نہیں کر سکا کیا کرے عورت کو عیاء میں حید آگئے عمرہ نہیں کر سکی آپ عمرہ کرنا چاہتی ہے تو اقرب الحل جو ہے وہ تنعیم ہے لہذا کر لیں اور اگر ضرورت پیش نہ ہو تو نہ کریں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ عمرہ صرف وہ کریں جن کو کوئی ضرورت ہے یعنی عمرہ نہیں کر سکے تھے کر لیا اور مکہ والوں کے لیے احرام بانے کی جگہ بھی ہل ہے اور اقرب ترین حل جو ہے وہ تنعیم ہے لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب عمرہ ثابت ہے حکم رسول بھی ثابت ہے اب کوئی سو عمرہ کرے ہزار عمرہ کرے یا نہ کرے اس کی بلک اور پھر بعد آثار میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمرہ کرنا بھی آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کا زمرا کرنا آتا ہے یہ کوئی کفری سلام کی جنگ نہیں ہے کوئی کرتا ہے تو آپ بلا وجہ اطلاعات نہ فرمائیں کیونکہ وہ بلاد نہیں وہ اصل موجود ہے حکم موجود ہے اصل اور جو نہیں کرتا ہے اس کو جبر نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال کا رویہ رکھیں ایسے تو پھر بار بار تواف کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے نہیں کیا جب صحابہ یا حضور حج پہ آئے ہیں کتنے تواف کی حضور پاک جب حج پہ آئے ہیں آپ کا قرآن ہے ایک آپ نے پہلا تواف فرمایا ہے اور اس کے بعد تواف افادہ فرمایا ہے اور زیادہ سے زیادہ حدیث میں ایک اور تواف قمیدی کراتا ہے یا دو تواف قمیدی کراتا ہے تو حضور پاک نے تو صرف چار تواف کی اگر ہم حج پہ آئیں اور پندرہ دنی یہاں رہیں اور روز دس تواف کریں تو جرمانہ ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا حضور کی مخالفت کی یہ کیا بات کوشش سمجھنے کی کوشش کریں بلا وجہ ایک دوسرے پر اعتراض اور بلا وجہ ایک دوسرے پر تنقیس کرنا ہاں بدعات وہ ہوتی ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بعد میں لوگوں نے گھڑی ہے وہ بدعات اس لیے ایک بات یاد رکھیں لیکن ان سب کے باوجود یہ تمام عائمہ اربع کا فتوہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ تواف کروگے اتنا عمرے سے بھی افضل ہے اس لیے کہ تمہارا عمرے میں مثلاً تین گھنٹے لگتے ہیں تم تین گھنٹے تواف کرتے رہو تو یہ زیادہ سبا اس لیے کہ عمرے میں تو حد حرم سے بھی باہر جاؤگے اور تواف میں تو کامی کے عرضیت پھر تیرا ہو گیا اگر ایک آدمی بیمار ہے اس کے لیے عمرہ کریں اگر اس نے کہا ہے وسیعت کی ہے مرنہ اپنے لیے عمرہ کریں اس کے لیے دعا کریں ملتدم سے سینہ لگانا بالکل جائز ہے سنت ہے حضر حضرت کو بوسر بھی دیا ہے اور ملتدم پہ آ کر آ اسی لیے تو ملتدم کہا جاتا ہے میرا بھائی خدا کے لیے اتنا سختی نہ کرو اسی لیے تمہارے اس انداز گفتگو سے لوگ پھر صرف سینہ زمزم ملتدم پہ نہیں کبروں پہ بھی جا کر لگاتے ہیں خدا کے قابل پہ تم نہیں لگانے لیتی ہو تو نے کہا چلو ہم کبرو والوں پہ پاس چلے جاتے ہیں چھوڑو ان کو جو چیز ثابت ہے ملتدم کو ملتدم کیوں کہتے ہیں مجھے آپ اس کا ترجمہ بتا دیں احرام کی چادروں کو زمزم کے پانی میں یہ کوئی ثابت نہیں نہ حکم ہے نہ ثابت ہے نہ سرکار دعالم نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا یہ مجرد ایک تخیل ہے کہ پاک کپڑا ہے پاک پانی سے دھو کے رکھیں تاکہ ہمارے لئے کفن میں استعمال ہو ورنہ حکم کوئی نہیں مسئلہ کوئی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دو چادریں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں اور حضور کے نخن مبارک بھی رکھے ہوئے جب ان کی موت کا وقت ہے فرمائے انہی چادروں میں کفن دے دینا مجھے بس باقی اللہ کی طرف چھوڑ دیں کہتے ہیں جی کہ مکہ شریف میں جب جنادہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے بالغ ہے نابالغ ہے نا پتہ لگے یہ کہاں ہے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کیونکہ جو امام کی نیت ہے وہ ہی ہماری نیت ہے بات ختم ہو گئی اور پھر جو دعا ہے وہ سب کے لئے ہے اللہم مغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و ذکرنا و انسان آگے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اچھا اس کا حل کیا ہے کہ ابھی امام پہلے اعلان کریں تو اعلان کس لبان میں ہو عربی میں اچھا عربی تو سمجھ جائیں گے پھر آپ کے لئے اردو میں بنگالی بھائیوں کے لئے بنگالی میں برما والوں کے لئے برمی میں انگریری والوں کے لئے انگریری میں فرنچ والوں کے لئے فرنچ میں جنادہ تو دوسرے دن پڑھیں پھر صرف اعلان ہی کرتے رہیں تو اگر تم اللہ کا دین سیکھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ الصلاة والمیت ایک میت ہے امواد زیادہ میت ہیں اتفال ذات لڑکے بھی ہیں تم چار لفت سیکھ لو تو تمہیں خود بخود سمجھا جائے گا عورت کی حکمرانی جائز ہے آج کل تو عورت کی حکمران ہے مرد ہیں کہاں نہیں آج کل جو حکمرانی تمہارے گھر میں کس کی حکمرانی ہے یہ باہر چاہے موچ رو ووچی کر کے نکلو اندر تو پتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے بہرحال شریعت اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے اور اگر جائز ہوتی تو میرا ایمان ہے کہ رحمت دو جہاں کی خلافت کے وقت لوگ حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہ بناتے بی بی فاطمت الزہرہ خلیفہ بناتے ہیں کیوں حضور کی بیٹی ہے اور پھر فاطمت الزہرہ ہے وہ زوجہ علی المرتضی ہے ام الحسن والحسین و ام کلسوم ہے اور فی دلہا و مشیہا و قیامہا و قعودہا بی بی انشاء فرماتی ہے جب بی بی فاطمہ مسکراتی تھی بیٹھتی تھی کھڑی ہوتی تھی چلتی تھی تو تصویر نظر آتی تھی محمد الرسول اللہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر جائے نہیں پہلی بات یہ دیکھو کہ مسجد میں عورت کی امامت جائز ہے تو پانچ فٹ کی مسجد میں امام نہیں بن سکتی ملک میں حکمران بن سکتی ہے اگر ایوی قانون میں جو چاہو بناو کوئی منع نہیں سجدہ صاحب ہوئی ہے جیسے باقی سجدہ کرتے ہو اور قریقہ کیا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد کتنے دن کے بعد عمرہ کریں حضرت عبداللہ بن زبیر تو یہ کرتے تھے کہ جب بال نکل آئیں تو پھر عمرے پہ چلے جاتے ہیں ویسے کوئی روز کریں نفلی بات ہتا ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو ایک آدمی عمرے کے لیے نکلا لیکن کپڑا سر پہ ڈالیا کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا ہے جی کہ آج کل جو برس کنٹرول ہوتا ہے بچے ان کو روکنے کے لیے وہ جائز ہیں وہ بالکل حرام ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ فرعون نے گولیاں مار کے بچے نہ روک سکا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو اچھا ان گولیوں کا ایک بڑا فیدہ ہوتا ہے جس عورت کو بچہ نہ ہو اس کو بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ جراسیم دوار روکتے رہتے ہیں تو جس دن گولی کھانا بھول گیا ٹھک کر کے جراسیم آیا حمل ہو گیا یہ تو علاج ہے الٹا حمل ہونے کا بہرحال شریعت میں حرام ہے حضور نے فرمایا میری امت جتنا زیادہ ہوگی میں فخر کروں گا اور انگریز کہتا ہے بس جی ایک بچہ بس کافی ہے انگریز کی تو فیملی ہوتی ہے میاں بیوی ایک بچہ ایک کتہ بس فیملی مکمل ہوں گے تم بھی اسی بھی عمل کر رہے دیاتے ہو لاکھ دفعہ کرو اور حضرت اسلام کا ایک دفعہ ایک بڑا ایک خاتون تھی بہت بڑی لکھی اور ماشاءاللہ بڑی ذہین فتین مجھے ملی اور اتنا بے تہاشہ روئی اب میں چپ کر کے کھڑا ہوں کیا کروں وہ رو رہی ہے کوئی بات کرے میں کیا کروں بہترحال بڑی مشکل کے بعد اس نے رونے سے جب کنٹرول کیا تو اس نے کہا کہ مکی صاحب آپ کی تقریر پر ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ برس کنٹرول نہیں ہونا چاہیے بچوں کو نہیں روکنا چاہیے آپریشن نہیں کرانا چاہیے یوٹرس ریموو نہیں کرانی چاہیے اور حمل ہو جائے تو گرانا نہیں چاہیے یہ قتل ہے اور یہ آپ کی تقریر نے سنی تو میں نے آپ کو گالیاں بھی دی تھی اور میں نے آپ پر اعتراض بھی بڑے کیے تھے کہ یہ دیکھو قرآن ملہ ابھی تک وہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں آج کل تو حالات یہ ہیں ملکوں میں آبادیاں پڑھ رہی ہیں تو روٹی ملتی نہیں گندم ہے نہیں آٹا ہے نہیں چینی ہے نہیں تم بچے پیدا کرتے جا رہے ایک اونسا عقل مندی ہے اس نے کہا کہ میں نے آپریشن کرا کے اپنا بچہ دانی جو تھی اس کو ریموو کرا دیا تھا میرے دو بچے تھے ایکسیڈنٹ ہوا دونوں مر گئے اس لیے اب رو رہی اب مجھے بتائیں میں کیا کہوں میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کو گالیاں دیں اور برا کہا میں نے کہا میری طرف سے تو تمہیں معاف ہے میری بہن ہو مجھے تو کچھ تم نے کہا تمہارے جذبات تھے لیکن آج تمہیں خدا کا قرآن سمجھ آ گیا کہ نہیں اور یاد رکھو کہ تم کہتے اب آبی بڑھ جائے گی تو رزقہ ان دیکھا اسی پہ قرآن نے فیصلہ کیا وَلَا تَقْتُلُوا اُلَادَكُمْ خَشِيَةِ اِمْلَاقُ اے ظالموں اپنی بچوں کو بوکھ کی وجہ سے نہ قتل کرو نَحَلُ نَوْزُكُهُمْ وَلَا اِيَاكُمْ ان کا رزق اللہ نے پہلے ذکر کیا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہا کہ تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور تم کو کیا مانا ہے تمہیں بھی رزق ان بچوں کی وجہ سے ملتا ہے ظالم جن کو تُو مانا رہا تبلیغی جماعت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے سے کیا ہوگا میرا مشورہ ہے کہ آپ سات دن کے لیے یا چالیس دن کے لیے ان کے ساتھ چلے جائیں اور ایک ایک بات کو نوٹ کریں کہ وہ برے کام سکھا رہے ہیں یا اچھے سکھا رہے ہیں تو برائے خود فیصلہ کر لینا اگر وہ گندے کام کرتے ہیں تو بالکل چھوڑ دو کبھی قریب نہ جاؤ آج تک کسی نے یہ پوچھا ہے جی کہ تیلی بیان دیکھنے کے بارے میں کیا رائے ہے چونکہ وہ دین کا کام ہے نا شیطان ٹھوکر مالتا ہے کہ کہیں یہ ادھر چلا گیا تو میں تو گیا پھر پھر یہ تو نماضی ہو جائے گا یہ تو روزہ دار ہو جائے گا یہ تو قرآن پڑھے گا یہ تو محمد مدری کی صورت کی مطابق پگڑی باندے گا یہ تو سواگ رکھے گا یہ تو سنت میں چلے گا یہ تو گھر میں داخل ہوگا تو دعا مانگے گا کھانا کھائے گا بسم اللہ پڑھے گا مہد رول گیا اس لیے وہ تم سے مخالفت کراتا ہے ایک دکاندار کا لینڈین ہے اس پہ کردہ بھی ہوتا ہے حج کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے جتنے تمہارے بڑے آدمی ہیں سارے مطرود ہیں ماشاءاللہ جتنے تمہارے عرب پتی ہیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ مطرود ہیں بینکوں کے کردے ہیں اور ڈرافٹ پر کام چلتا ہے اور جب نیت خراب ہو جاتی ہے پورا ڈکاو دے گے دیوالیا بن کے حضم کر کے ماف کروا لیتے ہیں میرا اپنا دوست ہے وہ کردہ لے رہا تھا پتہ نہیں کتنی کروڑ کا مجھے ملا میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے واللہ نے کہا گھر دیا ہے زمین ہے بچے ہیں اتنا کھاتے پیتے ہو کیا دماغ خراب ہو گیا اب انڈسٹری لگانے کا شوق ہو گیا ہے اور کروڑوں روپے کا قضا دے رہے ہو وہ نے کہا مکی صاحب میں نے کہا یہ سودی معاملہ ہے اللہ کے بچے ہو سود کھانے والے میں لانت ہے دینے والے وہ نے کہا مکی صاحب سودی معاملہ نہیں ہے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا میں نام نہیں لیتا سارے لوگ جانتے ہیں تو میں نے کہا یہ سود نہیں ہے اور نے کہا مکی صاحب سود تو ہوتا ہے نا پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ بارہ پرسنٹ میں نے تو سارا کر رہا کھا جانا ہے سود کہاں ہوا اور نے کہا سود تو تب ہو نا جب میں واپس کروں پندرہ پرسنٹیج کے مطابق میں نے تو انشاءاللہ سارا نکل جانا ہے انہوں نے جو ظلم کر کے کٹھا کیا میں کھا جاؤں گا تم نے سیکھ مسئلہ سمجھا ہوئے تو کہا جناب یہ کٹھا کرتے رہتی ہم کھا جاتے ہیں ہم کردہ لیتے ہیں اس لیے ہیں کہ نہیں دینا ہے اگر حالت احرام میں نماز کی حالت میں کسی نے سر پہ کپڑا ڈال لیا کوئی جرمانہ نہیں لیکن ڈالنا نہیں چاہیے اگر ایک آدمی نے تواب عمرے کا شروع کیا کندہ نہیں نکالا چند قدم کے بعد نکالا کوئی حرج نہیں نبی نکالے کوئی حرج نہیں سنت کا سواب نہیں ہوگا اگر ایک آدمی خیرات کرے اور اس کا سواب اپنے والدین کو یا کسی بزرگ کو پہنچائے بلکل جائز ہے کہ یا اللہ اس کا سواب فلان کو دعفہ کوئی منہ نہیں ہم تو وہ منہ کرتے ہیں جو تم نے بدعات گھڑی ہے کہ تیسرے دن کل ہیں اور پھر سات جمعاتیں ہیں اور پھر چالیس ماں ہیں یہ بدعات ہے ایک آدمی زمین میں کاشت کرتا ہے تو جو نکلے گا لازمی بات ایک عشر دے گا بعض علماء کہتے ہیں خرچہ نکال کے بعد کہتے ہیں خرچہ بھی نہ نکالے میرا بھائی درتے کیوں ہو تم تجربہ تو کرو دو سال اوشن نکال کے دیکھو تیری زمین سے نکلنا تھا چالیس من اللہ اسی من دے دے گھاٹے میں ہو تم یا فیدے میں ہو تم دو تو صحیح اللہ کے رستے میں اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں ناک میں انگلی لی اور ناک سے خون آ گیا کوئی جرمانہ نہیں ایک آدمی نے صبح و چھے بجے عمرے کا تواف کیا لیکن پھر ہوتل میں جا کے سو گیا زہر کے بعد آ گئے اس نے پھر تواف کیا پھر صفا مروہ دوڑا کوئی بات احرام میں رہے چاہے دو دن بھرتا رہے آپ کو وہی سامان لگانا ہوتا ہے تو سبروائزر یا کمپنی کے اسٹور سے سامان لیتے ہیں اور جو لگانا ہے لگا دیتے ہیں جو باقی بچ جاتے ہیں وہ گھر لے جاتے ہیں چوری ہے حرام کھاتے ہیں یہاں سے لیا ہے واپس کرو وہ تمہارا ہے کہ تم جا کے گھر دو اور دوسروں کے گھر میں لگا کے پیتے کماؤ عورتوں کی نماز میں یہ ہے کہ پاؤں ایک طرف نکال کے زمین کے قریب ہیں میں تنخواہ دار ملازم ہوں مجھے بھی ذکات دینی ہوگی میرا بھائی اگر تمہارا خرچہ ہو جاتا ہے کچھ ہی نہیں بچتا کوئی ذکات نہیں ذکات تو تب ہے جب سال کا خرچہ نکالنے کے بعد جو خالص تمہارے پاس نفع بچے اس پر ڈھائی پرسنٹ دے دو اگر تمہیں بچتا ہی کوش نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا بچہ ہے اٹھارہ مہینے کی عمر ہے اس کو تواف کرانے کے لیے اگر ہم بیگس پتہ نہیں کیا بہرحال جو بھی یہ پہنا سکتے ہیں اگر بچے نے تواف پشاپ گیا تو تمہارے تواف میں تو کوئی حل دی نہیں آتا البتہ تمہارے کپڑوں پہ آ جائے پھر دھونا پڑے گا اگر تواف میں ہم نے تین چار یا دو چکت لگائے نماز کا وقت ہوگی یا نماز کھڑی ہوگی نماز میں مل جاؤ باقی بعد میں پورا کرو اثر کی نماز کے بعد تحییت المسجد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے وہ فرماتے ہیں حدیث ہے کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے لیکن حنا بلا رحمت اللہ فرماتی ہیں کہ یہ اسباب ہیں کہ آیا ہے مسجد میں تو پڑھ لیتا ہے میں احرام کی حالت میں تھا میرے ہاتھ پہ خون لگ گیا کوئی جرمانہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ ایسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں جس میں شک ہے کہ لڑکی کی والدہ نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو بہرحال اگر دودھ پلایا ہے تو بہن بھائی ہو گئے ان کے ادنکانی ہو سکتا ہے باقی تحقیق کرنا تمہارا کام ہے کہ واقعی دودھ پلایا ہے یا نہیں اگر دودھ پلایا ہے تو ریزائی ماں ہے وہ تو بہن بھائی ہو گئے رفایدین جو کرتے ہیں ان پر اعتراض نہ کریں اور جو نہیں کرتے ان کو بھی کوش نہ کہیں کیونکہ تمام محدثین نے امام ترمزی نے نسائی نے ابن ماجہ نے مصنف ابن عبی شہبہ نے تمام نے جو باپ باندے ہیں دونوں باپ باندے ہیں رفایدین کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی باپ باندہ ہے اہناف نہ کرنے والے کو مقدم سمجھتے ہیں کہ محدثین کی عادت ہے جو باپ پہلے باندیں گے جو بعد میں باندیں گے وہ بعد والا اس کو ناصخ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے یعنی وہ آخری حکم جو ہے وہ زیادہ قابل عمل ہوتا ہے تو بہرحال لیکن یہ سنت کا مثلہ ہے کوئی لڑائی جھگڑے کا مثلہ تو ہے نہیں چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک تم امت کو اسی پہ لڑا رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج بھی کافر ہم پہ ہستے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ چودہ سو سال میں نماز پر بھی ان کا اتفاق نہیں حالانکہ یہ کیا ہے مسنون ہے مستحب ہے کسی نے کیا کیا نہیں کیا نہ کیا اگر ہم اٹھائیس دن کے لیے اٹھائیس دن نہیں شمار ہوں گے اٹھائیس میں یہ دیکھنا ہوگا مکہ شریف میں کتنے ہیں مدینہ شریف میں کتنے ہیں جانے آنے میں کتنے ہیں اگر ایک جگہ پندرہ دن تمہارا قیام بنتا ہے تو تم مقیم ہو پر نماز پوری پڑھو روضہ رسول کے گمبت پر کیا ہے بتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا بحمد وعلا علیہ سیدنا بحمد وبارک وسلم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رخیم یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا دل جلال والکرام یا نور السماء والأرض وما بينهما ورب الارش العظیم اللہم انا نسألوك باسمائیک الحسنہ وصفاتک العلیہ اللہم لا تدع لنا غنباً إلا غفرتا ولا همم إلا فردتا ولا عیباً إلا سترتا ولا كرباً إلا نفستا ولا ضالاً إلا هدیتا ولا فساداً إلا اصلحتا ولا مريضاً إلا شافيتا ولا مبتلاً إلا آفيتا ولا ميتاً إلا رحمتا ولا حياً إلا حدیتا ولا حاجتاً من حوائج الدنیا والآخر إلا قضيتها ویسرتها یا أرحم الراہبین یا اللہ بیماروں کو شفاعتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنے رحمت سے دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی اتا فرما یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول پالا فرما یا اللہ پورے عالم میں کفر کا مو کالا فرما اللہم جعل لنا وللمسلمین من كل ہم من فرجا ومن كل ذیک مخرجا ومن كل بلائن آفیا اللہم فرج ہم المهمومین نفس کر بالمکروبین وقضید دین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ بی مرن کو شفاہ تا فرما یا اللہ بی حیام کو حیاء تا فرما موسیقی 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 موسیقی